بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین اکرام باست سے دو سال پہلے حارث بن ابی زرار کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام براہ رکھا گیا براہ پہلے دن سے ہی حسن بے مسار رکھتی تھی جو ایک بار دیکھ لیتا پھر چہرے سے نظرینہ ہٹا پاتا حارث بن ابی زرار قبیلہ مستلق کا سلدار بھی تھا جون جو براہ جوان ہو رہی تھی اس کے حسن جمال میں خوب نکھار آتا جا رہا تھا یہ والدین کی خوب لادلی تھی جو مو سے کہہ دیتی والدین فوراں پورا کر دیتے وقت بڑی تیزی سے براہ کو بلوغت کی سرحدوں کے قریب لے جا رہا تھا اور پھر ایک دن بلوغت کی سرحد پر پہنچ کر عبور کر گئی اب اس کے والدین اس کی شادی کی فکر کرنے لگے براہ اب اس قابل ہو چکی تھی کہ اس کی شادی کر دی جاتی انہی دنوں ایک روز جب حارث بن زرار اور اس کی بیوی دونوں آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ قبیلہ کا ایک مشہور شخص صفوان آ گیا جس نے ان سے براہ کو اپنے بیٹے مسافے کے لیے مانگ لیا دونوں ماں باپ اس پیشکش پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فوراں یہ رشتہ قبول کر لیا اور جل ہی براہ اور مسافے رشتہ اززواج میں منسلک ہو گئے کچھ حرصہ تو یہ دونوں بہت خوش و خورم زندگی گزارتے رہے مگر پھر ایک رات براہ اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہی تھی کہ اس نے دیکھا یسرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے قریب آیا اور اس کی آغوش میں اتر گیا اتنا ہی دیکھا تھا کہ فوراں اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ خواب کے بارے میں سوچنے لگی اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے یسرب میں تو اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین عروش پہ رہے کیا یہ چاند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میرا شوہر میرے والدین اور میرا قبیلہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے یہ کیسے ممکن ہے اس نے اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کیا مگر نہ جانے دل میں اس خواب کی کیا تعبیر لی اور مسکرہ دی جب اگلی صبح اٹھی تو چہرہ پہلے سے زیادہ ہشاش پشاش تھا برا کے شوہر مسافر نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج تم خلاف معمول خوش نظر آ رہی ہو اس پر اپنے شوہر کو اصل حقیقت نہ بتائی اور بات کو ٹال دیا انہی دنوں برا کے والد حارس بن زرار نے مدینہ پر جلغار کی نیت سے تیاریاں شروع کر دیں وہ اور اس کا قبیلہ مسلمانوں کی بڑھ دی ہوئی طاقت کو کسی صورت قبول کر نہیں کر سکتے تھے بس جیسے ہی انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کی اس کی خبر پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریباً ایک ہزار مجاہدین کے لشکر کے ساتھ بنی ہیں مصطلق کی طرف کوچھ فرمایا اور اس سفر میں آپ کے ہمراہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی تھی دوسری طرف حارث بن زرار اور اس کے قبیلے کو جو ہی پیغمبر اسلام کے لشکر کی جریدی خبر ملی انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی آفیت سمجھی مگر قبیلے میں موجود چند افراد نے صفے باندھی اور مسلمانوں پر تیروں کی برساتھ شروع کر دی انہوں نے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن دشکر اسلام کے سامنے زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے اور میدان چھوڑ کر باگ کھڑے ہوئے ان کے دس لوگ واصل جہنم ہوئے جن میں براہ کا خاون مسافہ بن صفوان بھی تھا اسی طرح دو ہزار اونٹ پانچ ہزار بکریاں مال غنیمت میں ملی اور دو سو گھروں کے کم و بیش چھ سو مرد عورتیں اور بچے اسیر ہوئے جن میں اہم ترین شخصیت رئیس قبیلہ کی بیٹی براہ بھی تھی مال غنیمت کو مجاہدین میں باندھ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا اور براہ بن تحارس حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اور ان کے چجہزاد بھائی کے حصے میں آ گئی اس نے حضرت ثابت سے کہا کہ میں مقاطبہ بننے کے لیے تیار ہوں یعنی جو آپ رقم چاہتے ہیں میں آپ کو دوں گی اگر اس کے بدلے آپ مجھے آزاد کریں چنانچہ حضرت ثابت نے براہ سے کہا کہ آپ مجھے نواقیہ سونا دے دیں آپ کو آزاد کر دوں گا مگر براہ کے پاس دینے کے لیے اتنا سونا نہیں تھا براہ نے سوچا میرے پاس تو اتنا سونا نہیں ہے کیوں نہ میں ان کے نبی کے پاس اپنی عرض لے کر جاؤں براہ نے یہ سوچا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر جادر واضح کھڑ کٹایا یعنی براہ اب اپنے خواب کی تعبیر کی طرف بڑھ رہی تھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وہ نہایت حسین و جمیل دو شیزہ تھی نگاہیں اس پر جم جاتی تھیں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی قسطوں کی ادائیگی میں مدد لینے کے لیے آئی اور جب وہ ہمارے دروازے پر آگر کھڑی ہوئی تو مجھے بہت بڑی لگی کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو بھی وہ چیز ضرور دکھائی دے گی جو میں نے دیکھ لی ہے چنانچہ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں حارس کی بیٹی براہ ہوں میرا معاملہ آپ سے پوشیدہ نہیں یعنی میں مفتوحہ قبیلے کی قیدیوں میں آئی ہوں میں نے اپنی آزادی کے لیے قسطیں مقرر کرواری ہیں میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ میری مدد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے اگر تیرے ساتھ اس سے اچھا معاملہ تیہ ہو جائے کہنے لگی وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری کس سے ادا کروں گا اور تجھ سے شادی کروں گا براہ کو تو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا فوراں وہ خواب ذہن میں تازہ ہو گیا براہ نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر کہا مجھے منظور ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب لوگوں کو پدر چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ سے شادی کر لی ہے تو اس کے قبیلے کے جتنے بھی مرد و خواتین غلام تھے سب کے سب آزاد کر دئیے گئے اور صحابہ اکرام کہنے لگے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی دشتدار ہیں یہ غلام نہیں ہو سکتے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تو ہم نے اپنی قوم کے لیے اس قاتون سے زیادہ بابرکت کوئی قاتون نہیں دیکھی جس کے سبب بنوے مستلق کے سینکڑوں گھرانوں میں رہنے والوں کو آزادی ملی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں دوستو یہ براہ کون تھی آج اس براہ کو زمانہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتا ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے والد حضرت حارس بن زراد نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے والد کو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نکاح کا پیغام پیجوایا تھا براہ کا مطلب نیکی و احسان ہے لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کو مکروح جانتے تھے اور اسی بناہ پر براہ کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھ دیا تھا اس کے بعد حضرت ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام بہن بائی بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے سیدہ آئشہ فرماتی ہے کہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شیری موضوع انداز اور صاحبِ حسن و جمال عورت تھی جو کوئی دیکھتا فریختہ ہو جاتا ظاہری حسن و جمال کے علاوہ آپ باطنی حسن سے بھی مالا مال تھی بڑی زہدہ متقیہ عبادت گزار کنات پسند مجسمہ صبر و رضا اور ذکر و تلاوت میں یقتان تھی اور یہ سب خوبیاں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اور تعلق سے میسر آئی تھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان پر اپنی بے حساب رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے سب کے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے آمین